اسلام علیکم پاکستان کے سب سے چھوٹے اور مشہور بلاگر شراز نے بلاگین کو خیر آباد کہہ دیا سب سے پہلے بتا دوں کہ شراز کا تعلق گلگت بلتستان کی ایک چھوٹے سے گھنوں سے تھا اور ان نے ایک چھوٹے سے گھنوں سے اپنے بلاگین کا آغاز کیا اور اپنی مصومیت سادگی کی وجہ سے دنیا بر میں لاکھوں پروڑوں لوگوں کے دلوں میں اپنا ایک مقام پیدا کر لیا ان کی سادگی اور مصومیت کی وجہ سے ہر شخص ان کا فین ہو گیا اور اچانک اب ان کے والد کی طرف سے ایک ویڈیو آئی ہے اور پھر ان نے خود ویڈیو میں کہا کہ وہ بلاگنگ چھوڑ رہے ہیں اس کی دو جواد سامنے آئی ایک تو ان کی سٹڈی اور دوسرا ان کی جو پرسنیلٹی میں چینج آ رہا ہے ان کے والد کے مطابق ان کی پرسنیلٹی میں ایک ایسا چینج آ رہا ہے جس سے وہ اپنی وہ مصومیت وہ سادگی وہ بچپن وہ لڑپن جو ہوتا ہے وہ کھو رہے ہیں وہ ان کی زندگی کا جو چاہم ہے وہ ختم ہوتا جا رہے ہیں کیونکہ وہ پرسنیلٹی کو گین کر رہے ہیں شراز نے جب بلاگنگ شروع کی تو ان کی بلاگنگ کے پیچھے بھی ان کو کیمرے کے سامنے لانے والے بھی ان کے والد تھے اور اب ان کو بلاگنگ کوٹ کرانے والے بھی ختم کرانے والے بھی یا اس میں وقفہ لینے والے بھی ان کے والدی ہیں شراز نے لوگوں کے دلوں میں ایک مقام بنانے کے ساتھ ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مربانی ہوئے اور ان نے پیسے بھی ٹھیک تھا کمائے ہیں جو اب ان کی جو کہہ لیں کہ مالی لاد مقافی بہتر ہو گئے لیکن ڈسپائٹ اس کے کہ ان کے مالی لاد بہتر ہو گئے ہیں ان نے کمائی کی ہے لیکن ان کے والد کا یہ رسیہ ایک بہت بڑا رسیہ ہے اپنی اولاد سے محبت اور ان کی اپنی لاد کی بہتری کے لیے یہ بہت بڑا رسیہ ہے ان نے دولت کے اوپر تربیت کو پرسنیلٹی کو شخصیت کو ترجیح دیا ہے وہاں یوں کہ اگر شراز میرے خیال میں اگر شراز اسی طرح بھی لاغنگ سادہ محول میں گھوں کے محول میں کرتے رہتے تو شاید ان کی پرسنیلٹی کریش نہ ہوتی لیکن اس میں سب بڑا ہاتھ شراز کو ٹی ویز کے بڑے شوز میں بلا کر بڑے بڑے مچوں لوگوں کے ساتھ بٹھا کر ان کی پرسنیلٹی کو کریش کیا گیا کیونکہ سادہ محول میں پیدا ہوئے سادہ محول میں پلے بڑھ رہے تھے اور اس طرح کے محول سے نکل کر ایک دم سے پپولارٹی گینٹ کرنا اور پھر بڑے بڑے شوز میں آ کر بڑے بڑے مچوں لوگوں کے درمیان بیٹھنا یہ ہر عصوم زین کے بس کی بات نہیں ہوتی میں اود یہ ریلائز کیا تھا اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ اب انہیں کوائٹ کر دیا میں نے اود ریلائز کیا تھا جب ایک ٹی وی شو میں جو رمضان رشمیشن میں جب وہ بیٹھے تھے تو بسین ودامی ان سے جب سوال کر رہے تھے وہ سوال کچھ اور کر رہے تھے شراز جواب کچھ اور دے رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ جو ان کا ایٹیٹوٹ ہے وہ ان کے جواب کے ساتھ میچ نہیں کر رہا کیونکہ وہ جو پپولارٹی کا دماغ میں آ گیا تھا ایک مسروم دماغ میں وہ چیز آ گئی تھی وہ ان کو خراب کر رہی تھی مجھے اسی وقت لگا تھا کہ اب ان میں مالی طور پر ان کے علاق ماشاء اللہ بہتر ہو گیا اب ان کو چاہیے کہ اپنی ان کے جو والد ہیں ان کے جو بڑے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو اس چیز سے دون کر کے کچھ عرصہ کے لیے ان کی سٹڈی پر فوکس کیا جائے ان کے پرشنیٹی پر فوکس کیا جائے ان کو گروہ کرنے دیا جائے پھر ان کو اس وقت میں لیا جائے یہ میرے خواہر میرے ذہن میں اس وقت بات آئی تھی جو آج ان کے والد نے ریلائز کی اور انہوں نے اس کو کوئٹ کرا دیا یعنی کہ کچھ عرصے کے لیے شاید سے لیکن انہوں نے اس کو خیر آباد گیا دیا اور یہ ایک بہت بڑی اچھی قبر ہے اور شراغ میں خود بھی لوگوں سے آخری ویڈیو پیگام میں کہا کہ میں آپ کو بہت زیادہ ممیس کروں ولیکن میں اپنی سٹڈی کی وجہ سے دور جا رہا ہوں اس سوشل میڈیا سے بھی لاغنگ سے کچھ عرصہ کے لیے دور جا رہا ہوں یہ ایک بہت بڑا اچھا اطام ہے اس سے یہ بات بھی آتی ہے کہ جب ایک معصوم ذہن اپنے کسی کام میں لگا ہوتا ہے تو اس کو اسی کام میں گروپ کرنے دیں اس کو اپنے انداز میں کام کچھ لانے دیں اس کو جب وہاں سے آپ ہمارے ٹی وی چوز کا یہ ہے کہ جب کوئی وائرل ہو جاتا ہے بندہ تو اقدم سے اس کو شو میں بلا لاتے دیں اپنی ٹی ایر پی بڑھانے کے لیے اپنی شو کی جو ہے وہ گلیمور والی زندگی نہیں ہے تو شاید اس کی پرسنیٹی پر اثر پڑی ہے تو ایسے بچوں کو اپنے اتنے بڑے شوز میں بلانے سے پہلے ان کی اسٹری سرچ کر لیں ان پہ کچھ نہ کچھ ان کے اوپر تحقیق کر لیں پھر ان کو شوز میں بلائیں تاکہ ان کی جو منٹلی ہیلتھ ہے وہ جسٹار بنا ہو اس سب کے بفجود شراز کے والد نے یہ ایک اچھا اقدام کیا ہے شراز کو کیمرے کے سامنے لانے والے بھی اس کے فائدر تھے اس کو کیمرے سے دور کرنے والے بھی اس کے فائدر ہیں یہ ان کے لیے اچھا ہے اور شراز کے فائدر کے لیے بھی ہے بیدرین ہے کہ شراز کے لقوں میں ملیونز میں ان کے فائلبر تے ہیں ان کے چانے والے ہیں ان کا فیس بک پیج ان کا یوٹیوب چینل سب گروہ کر چکے ہیں اب ان کے فائدر جاناں وہ اس کو ایڈال کر سکتے ہیں اور اس سے وہ ضرور مفادلہ بھمار سکتے ہیں وہ شراز کی جو فین ہیں ان کو بھی انگیج رکھ سکتے ہیں اور شراج کی جب تک پرسنلنٹی میں ایک مچھوٹ دنیا آتی ایک گروت نہیں آتی تب تک وہ اس چیز سے ان کو علاق کر سکتے ہیں